اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں پہ کچھ لوگ اسے قبول عمرہ کہتے ہیں یہ مقبول عمرہ کا ثواب ہوگا یہ ہے مسجد قبع اسلام کی پہلی بقائدہ مسجد یہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آئے تو اس مقام پر آ کر رکھے اور مسجد بنائی یہ قبع کا مقام ہے اسے مسجد قبع بولتے ہیں اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنہیں مکہ بہت یاد آتا تھا بہت رویا کرتے تھے مکہ کے لئے صحابہ بڑا دل ان کا مکہ کے لئے وہ کٹتا تھا اپنے گھروں کے لئے کٹتا تھا یاد کرتے تھے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قبع میں جا کر نماز ادا کرو تو رکھت نفل ادا کرو اور اس کے بعد آپ کو اس کا ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھ جیسے قناہ گار شخص کو یہ سعادت نصیب کی ہے کہ میں اس وقت مسجد قبع میں آ چکا ہوں اور یہ دیکھئے کہ میرے لئے اس سے بڑی ثوابت اور کہا ہوگی کہ میں مسجد قبع میں ہوں اور میرے اکر میں مسجد قبع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ جگہ جہاں پر اس سرزمین میرے نبی کے پاؤں پڑے یہ بہت ہی متبرک سرزمین ہے مدینہ کی سرزمین ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے اور یہ دیکھئے مسجد قبع ہے منار دیکھئے اس کے چار منار تین گمبت اور پسورتی کی ایک عظیم مثال یہ مسجد ہے یہاں پر یہ نیچے سے انہوں نے ٹریفک بھی گزار دی ہے میں جانے میں کتنی بار یہاں سے گزرا ہوں گا مگر مجھے آج آنے کا موقع ملا یہاں پر بچوں کو کھیلنے کی بھی جگہ بنا دی گئی ہے تاکہ وہ آئیں آ کر نماز بھی پڑھیں اور تھوڑا سا وقت بھی صحیح طرح گزار لیں اپنا یہ دیکھئے کہ یہ مسجد عبا کی مین اس میں انٹری ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پر آنے کی توفیق دے سب کو ہمت دے اور سکون اللہ تعالیٰ خلاق خلاق شکر ہے کہ اس نے مجھے سے جناہ جا شخص کے موقع دیا کہ میں مسجد قبلہ قیم سے اس مقام پر مسجد قبا میں آیا ہوں اور یہاں آ کر میں یہ ابھی میں میں بھی میرے ساتھ دوست بھی اور کتنے بھی لوگ میں آپ بھی زیارت پر لیے آ رہے ہیں ان کو دو نفر ادا کرنے کی توفیق دیئے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دو نفر ادا کرنے سے توفیق دے تاکہ آپ یہاں پر آئیں اور اس مسجد میں دو نفر ادا کریں تاکہ آپ کو بھی قبول مقبول عمرے کا سواب دیں جو بات میں نے نبی نے کہی وہ بالکل سچ ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں یہاں پر دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں کسی بھی جگہ پر کوئی وہ بھید بھاؤ نہیں ہے نہ عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر اور نہ ہی ایشینز کو عربی پر نہ عربی کو ایشین پر ہر ہر ملک سے ہر ملک سے دنیا میں جتنے بھی مالک میں مسلمان موجود ہیں وہ سرزمین حجاز پر قدم رکھ چکے ہیں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور ان کے لئے یہ مقام بہت عظیم ہے یہ مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے اسے مسجد طباق ہوتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ما شاء اللہ 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 مسجد ما شاء اللہ یہ ایک اس خوبصورتی سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے اس کا ٹیکسچر دیکھیں اس کی عظمت دیکھیں یہ مسجدِ قبعہ ہے اور یہاں پر حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نفل ادا کرنے کے لیے کہا کہ صحابہ مسجدِ قبعہ میں دو نفل ادا کرو تمہیں مقبول عمرے کا سوا ملے گا اور الحمدللہ میں بالکل اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں جہاں پہ حکم فرمایا گیا تھا کہ اس مسجد میں اس مقام پہ آکے آپ نمال ادا کریں ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ اس کے یہاں پہ لوگ اپنا مقبول عمرہ پورا کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ زیارت نصیبوں والوں کو ملتی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سب کو اس زیارت کی دعوت دی ہے آپ آئیے مسجدِ قبعہ میں مدینہ یہ مسجد ملتی کے ساتھ ہی ہے کچھ فاصلہ ہے اور مدینہ سے باہر نکلتے ہی یہ مسجد آیا کرتی تھی اس مسجد میں آکے نوافل ادا کریں اس مسجد میں آکے اپنے دل کی دعائیں مانگیں اس مسجد میں آکے اپنے لیے اپنے آل خانہ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے پاکستان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگیں امن و امان کی دعائیں مانگیں سکون کی دعائیں مانگیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ایک ترقی آفتہ ملک ہوگا اور کسی بھی جگہ پر اس کو کسی بھی قسم کی عزیمت کا سامنا نہیں کرنا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت اور اس کو ہر مشکل اور پریشانی سے دور رکھیں سب ملک ترقی کریں آسانیاں پیدا ہوں سب کے لیے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دعائیں سب کے لیے اللہ سب کے نصیب کھولے اور اس مسجد کو وزٹ کروا آمین کہ سہن کے ساتھ ہی کچھ مارکیٹ بھی بنا دی گئی ہے اور یہ ایک لمبی سی مارکیٹ ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ لوگ جب یہاں پہ آئیں تو کچھ خریداری کریں اور کھانا چاہے تو یہاں کھانے کا بھی انتظام ہے اس کے بیٹھنے کا بھی انتظام ہے ہر طرح کا یہاں پہ سہولت دی گئی ہے آزمین کو تو وہ آئیں کچھ دیر سوستا لیں اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت کریں یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ان دسترخانوں کو سجایا گیا ہے جو عرب روایت کے بلکہ مطابق ہے یہ دیکھیں یہ عرب روایت کے بلکہ مطابق ہے اور یہاں پر بہترین انداز میں ان دسترخانوں کو لگایا گیا ہے جس کا جو دل کرے وہ اس کا آرڈر دے اور یہاں پر وہ اسے کھا سکتا ہے بیٹھ کے کچھ دیر سوستا سکتا ہے یہ ایک ہوتل ہے ہوتل شکریہ